دوستو اپنے خواجہ عاصف کے یہ الفاظ تو سنے ہی ہوں گے کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے آپ کو بتا دے کہ یہ شرم و حیاء صرف قوم کے لیے ہوتی ہے پاکستانی سیاست دانوں پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا کیونکہ پاکستانی سیاست دان شیم پروف ہو چکے ہیں شرم ان کے پاس سے بھی نہیں گزرتی آج کل خواجہ عاصف کی بیٹی کی ایک ویڈیو کافی وائرل ہو رہی ہے جس میں وہ جائز اور حلال ڈانس کرتے ہوئے نظر آتی ہے کچھ لوگ اس ویڈیو کو دیکھ کر مزے لے رہے ہیں اور کچھ خواجہ رنگباز کو لانتان کر رہے ہیں دراصل یہ ناچ خواجہ عاصف کی بیٹی کا نہیں ہے یہ پاکستانی قوم کی بیبسی کا وہ ننگا ناچ ہے جو غریب کے پیسو سے حرام کا نوالہ بن کر ان سیاست دانوں کے خلق میں اترا ہے اور اب یہ نوالہ حضم ہونے سے کاثر ہے یہ پاکستانی بچوں کے مستقبل کی وہ تاریخی ہے جو ایک خوفناک شکل میں ہمارا مو چڑھا رہا ہے یہ حلال ڈانس خواجہ عاصف کی حرام کی کمائی کی پیدوار ہے خواجہ عاصف کی بیٹی نے خواجہ عاصف کا جنازہ پوری دنیا کے سامنے بڑی دھون دھام سے نکالا ہے ایک طرف جہاں اس غریب قوم کو کھانے کو روٹی نہیں وہاں ان خرام خورو کی بیٹیاں ننگا ناچ کر رہی ہیں دوستو اگر یہی ڈانس کسی محالف پارٹی کی کارکن نے کیا ہوتا تو پھر اس کا ڈانس حرام قرار پاتا لیکن چونکہ یہ خواجہ عاصف کی بیٹی نے کیا ہے اس لیے حلال ہے بیغیرتی ایک ایسا موزی مرض ہے جس میں مریض کے سر پر سینگ نہیں ہوتے اگر سینگ ہوتے تو انہیں بڑی آسانی سے پہچانا جا سکتا حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اس ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد بھی خواجہ صاحب کو رتی برابر بھی شرم نہیں آئی کیونکہ شرم و حیاء سے خواجہ رنگ باز کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں کچھ لوگ صرف دوسرو پر تنقید کر سکتے ہیں اور جب اپنی باری آئے تو دنیا کے سب سے معصوم انسان بن جاتے ہیں خواجہ عاصف کے مطابق ایسے لوگوں کو میسنا کہتے ہیں اس وقت خواجہ عاصف کی مثال اس گدے کی طرح ہے جو شیر کو دے کر اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے اور یہ گمان کرتا ہے کہ اب ہر طرف اندھیرہ ہے اور اندھیرے کی وجہ سے شیرہ مجھے نہیں کھا پائے گا خواجہ رنگ باز کے ایسے ہی دوگلے پن کی وجہ سے کئی بار عوام نے اس کا مک کالا کیا ہے لیکن اس بار تو اس کی اپنی بیٹی نہیں اس کے موپر زلط کی کالک پوت دی حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اس ڈانس پر تمام پاکستان کے لفافہ صحافی ستو پی کر سو رہے ہیں اور کسی کو جرت نہیں کہ وہ اس حلال ڈانس پر بات بھی کر سکے دوستو اس حلال ڈانس پر آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ملتے ہیں ایک سی نیکس ویڈیو میں گوڈ بائی